سلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خیریہ سنگے دوستو سب سے پہلے آپ یہ تھوڑا کلپ سنیں اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کس طریقے اپنا نام درج کروانا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایٹ ون سیون ون کے اوپر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجے اگر آپ ان ساڑھے آٹھ لاکھ بینیفیشریز میں تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جس کا آپ نے ابھی کلپ سنا ہے یہ ہے شازیہ مروی ابھی یہ نئی چیئر مین ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جیسے سونیا نشتر ہوا کرتی تھی احساس پروگرام کی اسی طریقے یہ بے نظیر پروگرام کی ہیں ابھی انہوں کی ہاتھ میں ہیں انہوں نے لوگوں کو پیسے دینے ہے کسی کو اہل کرنا یا نہ اہل کرنا ہے ابھی انہوں کے این پر یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے تو دوستو آپ نے سنا کلپ میں وہ بتا رہی تھے کہ دوبارہ ہم نے اکاسی اکتر کو اوپن کر دیا گیا ہے ابھی آپ اکاسی اکتر کا دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو تھوڑا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں کہ جب احساس پروگرام کی حکومت تھی تو اس میں تقریباً آٹھ لاکھ پچاس ہزار ایک سو چھبیس لوگوں کو اس پروگرام سے نکالا گیا جس میں سے کافی سارے لوگ حکومتی ملازم تھے اور ہونے کے باوجود پھر بھی وہ احساس پروگرام سے پیسے لے رہے تھے اس کے بعد جب ڈیٹا اکٹھا کیا گیا اس کے بعد جو لوگوں کے نام گاڑی تھی جس کے نام کار وغیرہ یہ ایسی تھی ان کو بھی نکالا گیا اور جو لوگ بہارلے ملک جا کر برونے ملک سفر کر گیا ہیں ان کو بھی نکالا گیا اور جن لوگوں کا بیل تقریباً ایک ہزار روپے سے زیادہ آتا تھا ہر مہینے ان لوگوں کو بھی نکالا گیا اور سرکاری ملازموں کو بھی نکالا گیا ایسے ملا کہ تقریباً آٹھ لاکھ پچاس ہزار ایک سو چھبیس لوگ بنتے ہیں جن کو احساس پروگرام عمران خان کی حکومت نے اس پروگرام سے نائل کر دیا تھا اور ہمیشہ کے لیے نائل کر دیا تھا اور انہیں کوئی پیسے نہیں مل رہے تھے لیکن اب شازیہ مروی کا اعلان ہے یہ پپل پارٹی کی طرف سے چیئر میں نے اور یہ بے نظیر انکم پروگرام سنبھالیں گی اور انہوں نے یہ واضح کر دیا گیا کہ جن لوگوں کو نائل کر دیا گیا تھا احساس پروگرام کی طرف سے اب ہم ان لوگوں کو دوبارہ ان کا ڈیٹا لیں گے اور ان کو دوبارہ جانچ پڑتال کریں گے اور ان کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ان لوگوں کو اہل کیا جائے اور ان لوگوں کو پیسے مل جائیں تو دوستو ابھی آپ نے کرنا کیا سیمپل آسان طریقہ جو ابھی میں آپ کو طریقہ کار بتانے والا ہوں آپ نے بالکل اسی طریقہ کار سے استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کا نام درج ہو جائے گا لیکن اگر آپ سرکاری ملازم نہیں ہوئے تو آپ نے کوئی بڑی گاڑی نہیں خریدی جس کی قیمت قریبان بیس تیس لاکھ روپے اگر آپ نے ایسے کوئی گاڑی نہیں خریدی ہوئی تو پھر آپ اس پروگرام میں ضرور شامل ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کا ایک ہزار روپے سے زیادہ بیلے سے استعمال ہو رہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ اس بندے کو بھی اہل کر دیں گے اور جو لوگ بھرونے ملک چکر لگا کے آ رہے ہیں وہ بھی غریب انسان ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام میں آپ دوبارہ شامل کیا جائے تو ابھی آپ نے کرنا کیا ہے سیمپل آسان طریقہ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے نا شناختی کارڈ نمبر اس کو دوبارہ ہی آپ نے اکاسی کتر پر ابھی سینڈ کر دینا ہے ابھی سنیرہ موقع ہے آپ نے سینڈ کرنا ہے کیونکہ آپ جب لیٹ کرتے ہیں زیادہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ سسٹم جو ایک لیمٹ ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو سسٹم نا اہل کرنا شروع کر دیتا ہے تو ابھی یہ سنیرہ موقع ہے نئی حکومت آئی ہے اس نے نئے بندوں کو ایڈ کرنا ہے جو لوگ تقریباً آٹھ لاگ سے اوپر اوپر لوگ نکل چکے ابھی ان میں سے تقریباً آدھے لوگوں نے ریجسٹر ہونا ہے اہل ہونا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام بھی اس میں آ جائے تو آپ پلیز ایک بار اکاسی قطر پر اپنا شراختی کار نمبر لے کر سینڈ کریں اور امید ہے کہ آپ کو دوبارہ ریپلائی آئے گا کہ آپ اہل ہو چکے ہیں تو خوش خبری آپ کے لیے تو آپ کو یہ سمجھ لیں ایک حکومت کی طرف سے عید گفٹ دی جا رہی ہے تو آپ کو یہ ضرور لینی چاہیے تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو ہماری ویڈیو کو کر دو لائک ملتے ہیں بہت جلد اگلی نیکس ویڈیو میں